اسلام علیکم دوستو جونئر کلرک کی پوسٹیں آئی ہیں جو جونئر کلرک کی ٹوٹل پوسٹیں آئی ہیں وہ ایک سو بہتر پوسٹیں آئی ہیں یہ پنجاب پلیس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی ہیں اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں دونوں میں ملا کر ایک سو بہتر سیٹے ہیں یہ بہت بڑی سیٹے ہیں اور یہ آپ جو لوگ جن کے پاس جوبز نہیں ہیں جنہیں کپیوٹر کا نورج ہے ٹیپنگ آتی ہیں وہ اس میں ضرور اپلائی کریں اور اس مطلب ازمائیں ہو سکتا ہے گولڈاک ہو جائے یہ جونئر کلرک کی پوسٹیں ہیں یہ پنجاب پلیس کے ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں اور ڈپٹی کمیشنر ریوینیو ڈپارٹمنٹ ڈسٹرک چکوال اس میں بھی پوسٹیں ہیں یہ پی پی ایس کی تھرو آئی ہیں جوبز یہ آپ نے چیک کر لیں اس میں ایس پی یو کی بھی پوسٹیں ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرک چکوال کے لیے اور بھی زیادہ جوبز ہیں وہ ضرور ایک دفعہ جو ایڈورٹائزمنٹ اشتہار ہیں اسے ضرور ایک دفعہ ریڈ آٹ کر لیں یہ ان کے لیے بھی اس میں زیادہ جوبز ہیں لیکن آل آور جو پنجاب کے لیے آئی ہیں وہ اس میں پنجاب پلیس کے جنئر کرر کی آئی ہیں جو اس کے لیے انہوں نے تلیم مانگی ہے وہ تلیم انٹرمیڈیٹ کے لیول پر مانگی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ فور منتھ ڈپلومہ ہونا چاہیے ان کے پاس اور سیکنڈ ویزن ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ میں اور خاص اور اس میں انٹرمیڈیٹ ان کپیوٹر سائنس میں جنہوں نے کیا ان کے پاس بھی شرط یہ ہے کہ ان کے پاس سیکنڈ ڈویزن میں ان کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد جو انگلیش کی انہوں نے سپیڈ مانگی ہوئی ہے ٹیپنگ سپیڈ پر منٹ پر منٹ وہ تی پینتیس ورڈ ہیں اور تیس ورڈز جو ہیں اردو ٹیپنگ کے بھی ہیں اردو ٹیپنگ بھی اب ضروری ہو گیا ہے اس کی بھی پہلے بھی ضروری تھی لیکن آج یہ پی پی ایس کیا فرس ٹیم میں نے دیکھا ہے اس کی انہوں نے آگے جا کے میں بتاؤں گا ایک کڈیشن اور بھی لگا دی ہے ساتھ یہ پہ پیٹ وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کڈیشن بہت اہم ہے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آپ انہوں نے دے دی ہے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں لیکن جو انگلیش کے ورڈز ہیں وہ پر منٹ پر پینتیس سپیڈ ہے یہ کوئی خاص سپیڈ نہیں ہے بہت نارمر سپیڈ ہے پہلے جو ریگولر سپیڈیں ہاتھی وہ چالیس کی سپیڈ تھی اور سٹینوں کے لئے بھی میرے خیالنا چالیس یا پتالیس کی ہے پر منٹ سپیڈ ایج ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایج ریکوائرمنٹ ہے یہ انہوں نے اس مرتبہ زیادہ دیا ہے کہ اٹھارہ سے پچیس اور پلس فائیوئر جو ریلیکسیشن ہوئی ہے تیس یئر تک ہر آدمی جو میل ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور فی میل جو ہیں وہ تیتیس سال کی عمر تک اس جوہ کے لئے اپلائی کر سکتی ہیں یہ اس میں بڑا ایک اہم چیز ہے نہیں تو ورنہ اتنی نہیں خاص کر کے جو پلیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اتنی بڑی ایج نہیں لیتے چلو اس مرتبہ انہوں نے لے لیے کلیریکل سٹاف کے لیے چلو خیر یہ ایک بڑا موقع ہے عام جو لوگ ہیں جو پڑی لکھے لڑکے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے یہ بس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ کہاں پہ ہوں گی جو پنجاب پلیس کے جونئر کلیر کے لیے ہیں وہ اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فی میل اور اس کے بعد ڈومی سیل پنجاب کا ہونا چاہیے اور اس کی پوسٹنگ پنجاب کے کسی بھی انزلہ میں ہو سکتی ہے شرط جو ڈومی سیل ہے وہ اس کا پنجاب کا ڈومی سیل مثلا ہر جلے کا اپنا اپنا ہوتا ہے سلی بس سلی بس یہ بڑا اہم چیز ہے خاص طور پر یہ جو پی پی ایس کے پیپر ہے اس کے لیے یہ سلی بس بہت ضروری ہے سلی بس ایک میں آپ جنرلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سلی بس کے علاوہ جو ہے یہ تو انہوں نے اپنا ایک سکیچ تیار کیا ہے کہ اس طرح کا پیپر ہوگا لیکن بعض کا اس طرح جو اکثر میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ چند ایک جو کوئیشن ہوتے ہیں وہ اس میتھر سے آتے ہیں لیکن زیادہ تر اس طرح دیکھا گیا یا میتھ کے زیادہ کوئیشن آتے ہیں یا کرنٹ افیر کے زیادہ کوئیشن آ جاتے ہیں یہ مثلا ہوتا ہے اس طرح اس پیٹرن سے لیکن یہ نہیں ہے کہ دس کا انگلیش کا ہی ہوگا اور دس کرنٹ افیر کا ہی ہوگا دس جیوگرافی کا ہوگا جنرلی بیلٹی کے دس کوئیشن ہوں گے اس طرح نہیں بعض کا جنرلی بیلٹی کے زیادہ ہو جاتے ہیں میتھ کے زیادہ ہو جاتے ہیں اسلامیت کے کم پوچھتا ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ آپ کو کرنٹ افیر جو ہیں یہ آپ کسی بھی بک سے نہ تیار کریں کیونکہ جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں وہ لیٹس ہوتے ہیں اور پیپر جب کوئیسی بھی پیپر میں آپ جاتے ہیں تو اس کے کامز کامز سے بھی چھے ماہ کے آپ کو کرنٹ افیر کے مطلقہ پتا ہونا چاہیے یہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لئے پی پی ایس کا پی پی ایس کے یہ جو انہوں نے دیا ہے میں نے جو آپ اس کے یہ تو تیاری کرنی ہے جو ہمارا سلیبس ہے جو ہم نے مثلا میٹرک تک پڑھا ہوتا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیر ہو اس کے بعد آپ نے بھی کامیہ بھی جس طرح مرضی لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں یہ اس میں ضرور پوچھتا ہے اور پی پی ایس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ٹاف ہوتا ہے اور ٹاف نہیں آسان ہی ہوتا لیکن ان کے جو ورڈزنگ ہوتی ہیں وہ جو ایک لوجک کے مطابق ایک زیمینر ایک پزل کر کے کوئیشن پوچھتا ہے اسی طرح ہی پی پی ایس کرتا ہے یہ پیپر جو پوچھتا ہے اس میں تقریباً جو کینیڈیٹس ہوتے ہیں نا ان کو ان کے لئے بڑا ٹاف کر دیتا ہے لیکن جنہوں نے پڑا ہوتا ہے یا جنہیں کہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے تیاری کی ہوتی ہے وہ اس کو بڑے ایزی لی اٹیمٹ کرتے ہیں میں آپ کو بھی کوشش کہوں گا کہ آپ اسے جو آپ کے پاس بکس ہیں میت میت کی جو میٹرک کے انڈر میٹرک ہیں اور خاص طور پر ایر کلاس کی آپ بتے قریباً میرا خیال ہے کہ میٹرک بھی بیسیک میت بیسیک اردو بیسیک انگلیش چیزیں ضرور پڑھیں انگلیش میں بیسس سینینون نینیم انٹونیم ایڈیمز یہ بہت ضروری ہے انگلیش میں یہ اس میں ضرور پوچھتا ہے اسلامی کا اسلامی کی سٹڈی میں بہت اہم سوال اردو میں جو اس میں گرہمر زیادہ پوچھتا ہے اس کے بعد محاورے زیادہ پوچھتا ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پوچھتا ہے اس کے بعد اس میت میں میت میں بھی اس نے جو عام بیسیک ایڈیمز ہوتے ہیں وہ اس میں پوچھتا ہے جو تقریباً ہر انسان کے لئے بہت ضروری ہوئے ہیں کہ وہ ان کو ضروری یاد کرے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹ کے مطلقہ بھی نوٹ کیا نوٹ نوٹ یہی ہے کہ جو اگر آپ جن لڑکوں نے پیپر کو پاس کرنا ہے ان کے لئے انہوں نے اردو کی ٹیپنگ کے لئے بلانا ہے اردو ٹیپنگ کلیر کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے انگلیش کی ٹیپنگ کے لئے انہوں نے بتانا ہے بلانا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ نے پیپر کو پاس کرنا اس کے بعد اردو ٹیپنگ جو ہے اسے پاس کریں گے اردو ٹیپنگ کے ساتھ جو کلیر کریں گے اس کے لئے پھر اس کے بعد انہوں نے انگلیش کپیوٹر اور ایم ایس آفیس کی ٹیسٹ بھی انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ ٹیسٹ ان انگلیش ہونڈ کپیوٹر ایڈ پروفیشنسی ٹیسٹ ان ایم ایس آفیس یہ بھی انہوں نے ایم ایس آفیس کے مطلقہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اردو پیپر کلیر کرنے کے بعد اردو ٹیسٹ کی سپیڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو انگلیش ٹیسٹ کی سپیڈ کے لئے اور ایم ایس آفیس کے لئے بلائیں گے یہ اہم چیز ہے اس کے بعد جو اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ ایکی دسمبر ہے دوزار بھائی اور یہ ایک بات آن لینڈ اپلیکیشنز یار جو میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے انڈرائیڈ سیٹ ہیں ان کے پاس اور وہ جا کے جو کپیوٹر کی شوفز ہوتی ہیں جو بنائی ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے اپلائی کرتے اور میرا خیال ہے کہ جن کے پاس سمارٹ فون ہے سمارٹ فون سے یہ آن لینڈ اپلائی کریں اگر آپ کہیں گے تو میں سمارٹ فون سے کس طرح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تقریباً آن لینڈ ایک دفعہ جو پڑھے جو اچھے لڑکے ہیں وہ ایک دفعہ ضرور دیکھیں کہ آن لینڈ اپلیکیشن کس طرح سممٹ کی جاتی ہے آپ سممٹ کرنا شروع کر دیں جو مسئلہ آئے گا آپ کو وہ اور بھی چینلز میں ہیں لیکن اگر آپ مجھے بھی کہیں گے تو میں اس کے لئے بھی ایک مکمل ویڈیو بنا ہوں گا کہ آپ کس طرح آن لینڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاسٹ پہ فیس ہے وہ فیس اس کی چھے سو روپ ہے اس کا چلان فارم ہے فیس بینک نیشنل بینک میں اس کی فیس اتار نہیں آپ نے چلان فارم لے کے نیشنل بینک میں فیس تار نہیں ہے وہ چلان فارم جو ہے جو اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی ایک پکچر لیں اور آن لین جائیں آن لین سافٹ ویر ہیں مل جاتے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے پچیس یا چوبیس کے بھی سیز اس کا وہ بھی آپ نے چلان فارم کی سیدھ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اچھا جیس السلام علیکم شکریہ